دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بکس ہے فریم والا جب بھی آپ بکس کو کھولیں تو ایک سے دو منٹ کا ریسٹ دیں مدمکیوں کو تاکہ مدمکی جو ہے کاٹے نہ اس والے فریم کو باہر نکال دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک چھتا لگایا ہوا ہے مدمکیوں نے سائیڈ پہ دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں جو ہے مدمکی بیٹھی ہوئے بڑے مزے کے ساتھ لیکن ہم نے اتنے ہی فریم رکھنے ہیں جتنا کی بیز پورے فریم کو کور کرے کیونکہ آج کل جو ہے ونٹر کا سیزن ہے تو دوستو اب ہم نے ان کو کیا کرنا ہے پیکنگ کرنی ہے تاکہ یہ جو مدمکی ہے دسمبر اور جنوری کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں مرے نا اس کے لئے ہم نے ان کے اندر چیک کرنا ہے سٹوریج ہے یا نہیں ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پہلا فریم سائیڈ والا اس کو میں باہر نکالنے جا رہا ہوں دوستو بڑے پیار کے ساتھ آپ اس مولے کو باہر نکال سکتے ہیں تو اس میں دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی سٹوریج بلکل بھی نہیں ہے تو اگر رکھنا چاہیں آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اس فریم کو دوستو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے بلکل بھی سٹوریج نہیں ہے کھالی چھتے ہیں تو اس کو میں اسی کے اندر رکھنے جا رہا ہوں دوستو اس کو میں نے اس کے اندر ہی رکھا اب میں پہلے نمبر پہ ان کو سٹوریج چیک کروں گا اگر اس کے اندر کھانے پینے کے لیے نیکٹر یعنی کی شہد وغیرہ بنایا ہوگا تب کوئی ٹینچن نہیں ہے اس والے فریم کا وزن ٹھک ٹاک لگ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کھانے کے لیے مدمکھیوں کے لیے ٹھک ٹاک سٹوریج ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں دوستو کھانے کے لیے بہت اچھی سٹوریج ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ فریم شہد اس میں بہت اچھا ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے اس کے اندر ڈالیں گے تو دوستو جب بھی آپ یہ کام کریں تو بہت ہی آرام سے کریں تاکہ مدمکھی دسٹرب نہ ہو اور اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی سٹوریج ہے لگ بگ انہوں نے کام تو اچھا کیا ہے کیونکہ یہ جونڈ بہت لیٹ آیا ہوا تھا اور اب سٹوریج میں نے چیک کر لی ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں ہر فریم میں میں نے چیک کر لیا ہے ان کو سٹوریج بہت اچھی ہے اور چھے فریم مدمکھی فل ہے اور ایک میں ہلکی سی بیز بیٹی ہوئی ہیں تو میں کیا کروں گا ساتوہ فریم جو ہے یہ والا اس کو بھی رکھ دیتا ہوں دوستو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں ہم نے دھیرے 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 سے جو ہے ایک سائیٹ پر اینٹر ایمز کو کرنا ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے بہت ساری گاند جو ہے اس باگس کے نیچے گاند بہت ساری ہے یعنی کچڑا جو ہے بہت سارا ہے اس کو اب میں کیا کروں گا پہلے نمبر پر اس کو میں کچڑی کو صاف کرتا ہوں تو میں نے کرنا ہے سیدھا میں اپنے باگس کو اوپر اٹھا لیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں پھارش پہ اس جگہ پر اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے دوست کو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو جو ہے میں پھر دوبارہ سے جو ہے یہ جو دراریں وغیرہ رہیں گے اس کو میں دوبارہ سے باندھ کروں گا لیکن یہ جو بہت سارا کچھرا ہے اس کو میں ساف کر دیتا ہوں پہلے نمبر پر اس کو ہم نے دوستو یہ جو کچھرا گرا ہوتا ہے اس کو ساف کر دینا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے میں نے باکس کو الگ کر دیا ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے نیچے جو ہے یہ کچھرا بھی تھا اور ساتھ ساتھ میں اس کے جو ہے ریت تھی ریت جو ہے میں نے خود ڈالی ہوئی تھی یہ میں آپ دوستوں کو دکھا دوں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ریت ہے ریت سے کیا فائدہ ہوتا ہے جب بھی آپ نے کسی بھی باکس میں ہم نیچے سے ریت ڈالتے ہیں تب جو ہے وہ ایکس موت کی جو ہے وہ اندر نہیں آتی ہے اور ابھی جائے تو اس کے جو انڈے ہوتے ہیں اس میں ان کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا ہے کیونکہ ریت نیچے سے تھنڈی رہتی ہے اور بکس ہمارا جو ہے جتنا بھی گرم ہو تب کیا ہوتا ہے کہ ویکس موت کی انڈو سے لائر وے نہیں بنتے ہیں بھار بھی کے پر ایسا کیا کریں ریت جو ہے دریا والی ریت ڈالیں وہ اس بکس کے نیچے دے سکتے ہیں دوستو اس طرح سے جو ہے یہ جو نیچے والا بورڈ ہے یہ بلکل صاف ہو چکا ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں پرانی جتنی بھی ریت تھی میں نے سب نکال دی ہے اب میں نے جو ہے نئی ریت ڈالی ہے زیادہ بھی نہیں ڈالنی ہے اتنی سی ریت جو ہے ہم نے ضرور ڈالنی ہے پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کا جو فرش ہوتا ہے اس پہ اس ریت کو ہم نے اس طرح سے فیلا دینا ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ریت جو ہے میں نے اس میں جو بھی سائیڈ سے جو درارے ہوتی ہیں ان میں جو ہے ویکس موت کے انڈے جب بھی وہ تتلی دیتی ہے جسے ویکس موت لگتا ہے بیماریاں لگتی ہیں ریت سے یہ فائدہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں جتنی بھی درارے ہیں وہ بند ہو گئی ہیں دوستو اس وقت دھوپ ہوت تیز ہے اور ویڈیو کی کلیرٹی اس وجہ سے ساپ نہیں آ رہی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے باقی جو پورے فرش پہ اس طرح سے جب ہم ریت ڈال دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے دوستو اس وقت سے دوبارہ یہاں سے اٹھا کے اس کے اوپر فٹ کر دینا ہے کچھ اس طرح سے دوستو اب باری آتی ہے ویڈیو پیکنگ کی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک فوم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک پیس تو ہم نے کیا کرنا ہے سائیڈ والا فریم جو یہ یہاں کا ہے اس کو میں نے یہاں تھوڑا سا سائیڈ کیا اب یہ اس کو ہم نے برابر کر کے جو ہے اس کے نیچے اس کے اندرہ ڈالنا ہے کچھ اس طرح سے سائیڈ پہ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ بلکل اس میں فٹ آ گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے سائیڈ والا جو فریم ہے اس کو اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹائٹ رکھنا ہے یہ والا جو فوم ہے یہ سائیڈ میں آ گیا اب جتنا بھی باہر بھارپ لگے بارش لگے یہ والا جو فٹ آ اگر تھنڈا ہوتا ہے تو یہ فوم والا جو پیس ہے یہ بالکل بھی تھنڈا نہیں ہوگا اور دوسری سائیڈ سے دیکھ سکتے ہیں دوستو دوسرا ہم نے یہاں پہ کچھ اس طرح سے اس فوم کو لگانا ہے لیکن ابھی نہیں لگائیں گے پہلے ہم ان والے فریم کو جو ہے سیٹ کریں گے دوستو دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جو ہے ہم نے فریم کو پھر سے دوبارہ ٹائٹ کر دینا ہے کیونکہ جتنا ٹائٹ کریں گے اس سے ٹائٹ فریم جتنا ہم رکھتے ہیں اسے کیا ہوگا کی سپیس جو ہے یہ بیچ کا یہ آٹھ ایم ایم کا ہونا چاہیے اسے زیادہ ہوگا تو ڈبل کوم جو ہے مدھ مکھی لگاتی ہے ایک فریم میں دو دو چھتے تو لاسٹ پہ دوستو ہم نے کیا کرنا ہے یہ والا فوم بھی ایک سائیڈ سے ہم نے اس طرح سے ڈال دینا ہے یہ کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے دوستو جب ہم نے اس طرح سے اس فوم کو یہ انیس ایم ایم کا موٹا فوم ہے یہ بہت موٹا ہوتا ہے اب اس کے بعد دوستو ہم نے کیا کرنا ہے انڈ پہ ہم نے کیا کرنا ہے ایک فریم کو اور ڈال دینا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دو فریم بھی لاگ سکتے ہیں فریم کو اس لئے ڈالنا ہے تاکہ یہ جو یہ والا فوم ہے یہ ٹائٹ رہے اور بیز کو جو ہے اب کوئی بھی دکت نہیں آنے والی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائیڈ جو ہے فوم کی پیکنگ ہو چکی ہے فوم پہ جب بھی مدمخی آئے گی اگر اسے کاٹنے کی کوشش بھی کرے گی تب بھی کوئی دکت نہیں ہے فوم سے یہ فائدہ ہے کہ بیز جو ہے کبھی بھی تھنڈی نہیں ہوتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ایک پیس یہاں سے آیا ہے اور دوسرا پیس جو ہے وہاں سے آیا ہے تو یہ فلال میں نے ٹیمپریری اس ویڈیو کو بنانے کے لئے لگائے ہوئے ہیں فوم اب میں اس کو اس سائیڈ سے جو یہ والا فوم ہے اس کو اچھے سے سیٹ کروں گا یہ ذرا سا ٹائٹ ہے سائیڈ پہ اس لئے بیچ میں گیپ یہاں سے مدمخی اوپر آ سکتی ہے ہم نے کیا کرنا اچھے طریقے سے اس کو پیکنگ کرنی ہے اس کے بعد باہر سے پیکنگ کرنے کے بالکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی کسی بھی بھی کے پر کو جس کے پاس دو چار آٹھ دس مدمخی کے چھتے ہیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں دوستو اس طرح سے جب پیکنگ والا کام ہو جائے تو تب ہم نے کیا کرنا ہے ایک گوری کا پیس جو ہے اوپر سے ڈال دینا ہے گوری پہ پیس کے بعد اوپر سے آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کا بکسہ باہر ہے تو آپ اوپر سے ٹین والا رکھ سکتے ہیں اگر نہیں تو کچھ بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس طرح سے میں رکھتا ہوں تو اگر میں چاہوں تو اس کے اندر کوئی کپڑے وغیرہ جو ہے رکھ سکتا ہوں نہ بھی رکھوں تو اب بھی کوئی ٹینچن نہیں ہوگی کوئی بوری وغیرہ جو ہے اس کے اوپر ایک دو اور ڈال دی تو اس طرح سے جو ہے ونٹر پیکنگ جو ہے سیکسس پھول کامیاب رہتی ہے میں نے پچھلے ایک دو سال میں ایسا کیا اور یہ کامیاب بھی رہا بہت بہت شکریہ